سٹوڈنٹس آڈیابیٹک پروسس ڈسکس کریں گے ہم آڈیابیٹک ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے امپاس ایبل یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ آڈیابیٹک کا مطلب ہے امپاس ایبل یعنی کہ اس میں سے جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتی ہے کون سی چیز پاس نہیں ہو سکتی اس میں سے انرجی جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکتی نہ تو پاس انٹو ہو سکتی ہے نہ پاس آؤٹ آف ہو سکتی ہے سسٹم کے اندر سے نہ تو کوئی ہیٹ انرجی نکل سکتی ہے نہ سسٹم کے اندر کوئی ہیٹ انرجی جو ہے وہ انٹر ہو سکتی ہے تو اس لیے اس سسٹم کو ایمپاس ایبل پروسس یعنی کہ آڈیابیٹک پروسس کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ کونسٹنٹ ہیٹ پروسس ہے یہ کونسٹنٹ اور یہ ایکچلی ہم سیمپلی یہ لکھ سکتے ہیں کانسٹنٹ ہیٹ کی وجہ یہاں پہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہیٹ جو ہے وہ زیرو ہے یہاں پہ سسٹم کے لئے تو اب اس کو ہم ایک اگزیمپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ کیس ہے یعنی کہ ہیٹ جو ہے اس میں پہلی بات ہو یہ ہے کہ ہیٹ اس میں کس طرح سے جو ہے وہ کیا ہم کریں کہ ہیٹ اس میں انٹر نہ ہو سکے اور باہر بھی نہ نکل سکے اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اس سسٹم کو ہم پھر کس طرح سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یا کیا کیا جو ہے اس میں اس کی کریکٹسٹک ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے ہم یہاں پہ پھر سسٹم لے لیتے ہیں تو سٹوڈنٹ سسٹم ہمارے پاس ایک گیس سلنڈر پسٹن سسٹم ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم نے ایک سلنڈر کے اندر ایک گیس فل کی ہوئی ہے اور اس میں پھر اس میں ایک پسٹن بھی جو ہے وہ بھی ہے اور پسٹن موویبل ہے اور سسٹم ہمارا جو ہے اس کی یہاں پہ گیس کی جو سلنڈر کی جو والز ہیں جو کنٹینر کی والز جو ہیں یہ انسولیٹنگ والز ہیں یعنی کہ نہ تو کوئی جو ہے وہ ہیٹ کی ہیٹ انرجی کو یہ انورٹ ٹرانسفر کر سکتی ہیں نہ آؤٹ آف جو ہے وہ سسٹم ٹرانسفر کر سکتی ہیں تو انسولیٹڈ انسولیٹڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کنٹینر ہے اور اسی طرح سے جو ہم نے پسٹن جو ہے یہ بھی انسولیٹڈ ہے کنٹینر ٹھیک ہے جی انسولیٹڈ کنٹینر ہے ہمارے پاس اور اسی طرح سے پسٹن بھی یہ بھی انسولیٹڈ ہے پسٹن بھی انسولیٹڈ ہے انسولیٹڈ یعنی کہ پسٹن کی پسٹن کا جو یہ والی سرفس ہے اس سے بھی ہیٹ نہیں نکل سکتی اچھا اب اس کیس میں نہ تو ہیٹ جو ہے اگر انسولیٹنگ والز ہیں انسولیٹڈ کنٹینر ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس پسٹن بھی انسولیٹڈ ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس گیس مالیکیولز ہیں جو کہ ایکچلی ورکنگ سبسٹانس ہے یہاں پہ ہمارے پاس سسٹم ہے یہاں پہ تو اس میں اگر ہیٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ باہر نہیں نکل سکتی اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس سسٹم کو کوئی ہم ہیٹ باہر سے دے بھی نہیں سکتے تو اس طرح سے ٹوٹلی کیو زیرو ہے ٹھیک ہے نہ تو ہیٹ جو ہے وہ انٹر ہو سکتی ہے نو ہیٹ نو ہیٹ کین انٹر کین سوری یہ جو ہے ذرا پروپر لی لکھ لیں کین انٹر انٹر اور لیو دا سسٹم اور لیو دا سسٹم دا سسٹم اچھا تو پھر اس طرح سے اگر ہم نہ تو انرجی دے سکتے ہیں نا انرجی لے سکتے ہیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے تو ہم یہ یعنی کہ پہلی پہلا جو ہے پروسسز اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سبوز کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ ایک پریشر جو ہے وہ پیون ہے اور یہ کم پریشر ہے ٹھیک ہے اور اس کیس میں جو گیس کا والیم ہے وہ ویون ہے ٹھیک ہے اور تمپریچر جو ہے وہ ٹیون ہے ٹھیک ہے اور پھر اس ان انیشل سٹیٹس پہ ان انیشل سٹیٹس پہ جو انرجی ہے ہمارے پاس انٹرنل نرجی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یو ون ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم پسٹن کو پریس کرتے ہیں جس کی وجہ سے گیس پہ پریشر بڑھ جاتا ہے گیس پہ پریشر بڑھے گا تو اس کا والیم کم ہوگا تو وہ سیچویشن ہم دائیگرامیٹرکلی ریپیزنٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو اس سیچویشن میں ہمارے پاس کچھ اس قسم کی کنڈیشن آ جاتی ہے جیسے کہ آپ اس دائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ والیم کم ہو گیا ہے یہ والیم ہمارے پاس وی ٹو ہے اور پریشر بڑھ گیا ہے پی ٹو ہے اور پھر یہاں پہ پریشر ہم نے پسٹن کی مدد سے اپلائی کیا ہے اور یہاں پہ بھی پسٹن کی مدد سے اپلائی ہو رہا تھا پریشر اور یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے پریشر بڑھا دیا تو ہم سٹوینٹس جانتے ہیں کہ پریشر بڑھانے سے پریشر ڈائریکٹلی لیٹڈ ہے کائنیٹک نرجی سے تو اور پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنیٹک نرجی ڈائریکٹلی لیٹڈ ہے تیمپریچر سے اور دوسری بات اور بھی کہ انٹرنل نرجی جو ہے یہ بھی کائنیٹک نرجی پر ڈپینڈنٹ ہے اس کا انطلب یہ ہے کہ پریشر بڑھا تو کائنیٹک نرجی بڑھی اور تیمپریچر بڑھا اور انٹرنل انرجی بڑھی تو اب انرجی جو ہے انٹرنل نرجی جو ہے وہ U2 ہے ٹھیک ہے انٹرنل نرجی اب جو ہے وہ U2 ہے فائنل سٹیٹ پر اور تمپریچر بھی سٹوننٹس ہمارے پاس پھر اس کیس میں تمپریچر بھی بڑھ گیا ہے جو کہ T2 ہے تو اس طرح سے پھر ہم نے دیکھا اب کیونکہ اس میں جو جو ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے جو ہم نے پریشر اپلائی کیا پریشر ہم نے بڑھا دیا جس کی وجہ سے کینیٹک نرجی پروڈیوس ہوئی اب کینیٹک نرجی جو ہے وہ پروڈیوس ہوئی سوری کینیٹک نرجی بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے انٹرنل نرجی بھی بڑھ گئی تمپریچر بھی بڑھ گیا ٹھیک ہے اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہی یہاں پہ سسٹم سے کوئی انرجی ہم باہر نہیں نکال سکتے یعنی کہ کیوں جو ہے وہ 0 ہے تو پھر اس کیس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ورک ڈن کیا ہے اچھا پہلے تو ہم فرسٹ لاب ترمہ ڈائنمکس کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کے مطابق پہ ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ لاب ٹھیک ہے اور فرسٹ لاب سٹوننٹس ہمارے پاس ہے جی کیو ایز ایکول ٹو ڈبلیو پلس ڈیلٹا یو ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہیٹ انرجی گیون ٹو دا سسٹم ایز ایکول ٹو دا ورک ڈن پلس چینج ان انٹرنل نرجی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیو جو ہے یہ تو زیرو ہے اور انٹرنل نرجی میں جو چینج آئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیو زیرو ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنل نرجی میں جو چینج آ رہا ہے ڈیلٹا یو ہمارے پاس ہے یو ٹو مائنس یو ون ٹھیک ہے اور پھر اس طرح سے ورک ڈن جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے پاس پھر جو ہے فسٹ لاب فسٹ لاب کی فارم جو ہے آڈیابیٹک پراسس کے مطابق کے لئے پھر اس طرح سے آ جائے گی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں تو پھر زیرو از ایکول ٹو ڈیولیو پلس ڈیلٹا یو ٹھیک ہے یا پھر ہم لکھ لیتے ہیں یا پھر ہم لکھ لیتے ہیں ڈیولیو از ایکول ٹو مائنس ڈیلٹا یو ٹھیک ہے اب اس نیکٹیف سائن سے کیا امراض ہے آچھا پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیشن ہمیں یہ بتاتی ہے یہ ریلیشن سٹوڈنٹس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم ایک آڈیابیٹک آڈیابیٹک پراسس کے دران ورک کریں یعنی کہ ایک آئیسولیٹڈ سسٹم پر ورک کریں یعنی کہ اس میں نہ تو ہیٹ انٹر ہو سکتی ہو نہ ہیٹ اس سے باہر نکل سکتی ہو انسولیٹر مراد تھرمی انسولیٹڈ ورک کے لحاظ سے یہ سسٹم انسولیٹڈ نہیں ہوگا تھرمی انسولیٹڈ ہے کوئی ہیٹ اس میں انٹر نہیں ہو سکتی کوئی ہیٹ اس سے باہر نہیں نکل سکتی ایسے سسٹم پر جب ہم ورک دن کرتے ہیں تو وہ اس کی انٹرنل نرجی میں چینج پر اوڈیوز کر دیتا ہے یعنی کہ جتنا بھی ورک دن کیا ہوگا وہ سارے کا سارا سسٹم کی انٹرنل نرجی جہاں وہ چینج کر دے گا اور نیگٹیف سائن جو ہے وہ کیا ریپیزنٹ کر رہا ہے وہ یہ ریپیزنٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر ورک دن جو ہے وہ نیگٹیف ہے ورک دن کس طرح سے نیگٹیف ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ والیم کم ہو رہا ہے اور سٹوینٹس ہم جانتے ہیں کہ جب والیم کم ہوتا ہے یعنی کہ سسٹم پر ورک دن کیا گیا ہے تو سسٹم پر کیا گیا ورک دن جو ہے وہ نیگٹیف ہوتا ہے اچھا اسی چیز کو ہم جو ہے وہ دوسری طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب دوسری طرح سے ہم جو ہے وہ یہ سپوز کرتے ہیں یعنی کہ reverse case جو ہے وہ inverse case suppose کرتے ہیں کہ پہلے pressure زیادہ تھا پھر ہم نے pressure آستا آستا کم کیا pressure کم کرنے سے جو ہے وہ volume بڑھ گیا اور لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ pressure جو ہے وہ directly related ہے kinetic energy سے اب اگر pressure کم ہو گیا تو kinetic energy کم ہو گئی اور kinetic energy کم ہوئی تو internal energy اور temperature بھی کم ہو گیا اور کیونکہ system جو ہے وہ insulated ہے یعنی کہ کوئی heat جو ہے وہ نکل سکتی ہے نہیں اس میں inter ہو سکتی ہے تو اس طرح سے internal energy جو ہے وہ کم ہو چکی ہے temperature کم ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ سے اگر ہم دیکھیں تو اب change in an internal energy جو ہے وہ negative ہو گا یعنی کہ negative sign اب represent کرے گا کہ جو work done system نے کیا ہے piston پہ ٹھیک ہے ہم نے اوپر سے pressure reduce کر دیا تو نیچے اندر سے system نے pressure apply کیا force apply کی piston پہ اور اس کو upward move کروا دیا تو اب system نے یعنی کہ working substance نے جو work کیا ہے piston پہ وہ work done جو ہے وہ تو positive ہے لیکن اس کی وجہ سے اس work done کی وجہ سے system کی اپنی internal energy جو ہے وہ کم ہو چکی ہے وہ decrease ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو کیوں کہ system کو باہر سے کوئی input energy نہیں مل رہی تو وہ اپنی ہی internal energy use کرتے ہیں work done کرے گا اور اس لئے اس کی internal energy میں جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم نے negative sign سے represent کیا ہے تو اس طرح سے audiobatic process کے دران میں ہم دیکھتے ہیں کہ network done جو ہے وہ change in internal energy اور system کے برابر ہوگا اور اگر اسی situation کو ہم graphically represent کرنا چاہیں یہاں پہ تو pressure volume diagram پہ اگر ہم graphically represent کریں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے یہ کچھ اسی قسم کا curve آتا ہے ٹھیک ہے جس میں جو ہے یہاں پہ اس curve کو represent کروں گا initial اور final situations کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ curve جو ہے وہ more steeper ہوگا اب کیوں زیادہ steeper کیوں ہوگا اور اس curve کو پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس audiobatic اس curve کو ہم audiobate کہتے ہیں ٹھیک ہے audiobate اور یہ curve جو ہے most steeper ہے than isothermal curve سے اگر ہم isotherm کو represent کریں تو وہ کچھ جو ہے وہ اس فارم میں ہمیں جاتا ہوا نظر آتا ہے اسی pv diagram پہ تو یہاں پہ actually کیا ہوتا ہے یہاں پہ volume جو ہے وہ جو ہے وہ اتنا فیکٹر سے کم نہیں ہوتا جتنے فیکٹر سے جو ہے وہ pressure کم زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب temperature میں بھی change آ رہا ہے اور اگر ہم boils law جو ہے وہ یہاں پہ discuss کرنا دیکھنا چاہیں کہ boils law کی جو فارم ہے وہ کیا بنتی ہے تو students boil law کی فارم جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنتی ہے p1 v1 raise to gamma is equal to p2 v2 raise to gamma v2 raise to gamma اور یہ جو gamma فیکٹر ہے یہ actually temperature کی وجہ سے involved ہوتا ہے اور یہ ratio ہوتی ہے molar specific heat of gas at constant volume to molar specific heat of gas at constant pressure to molar specific heat at constant volume اور اس کو ہم next lecture میں ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے تو یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ pressure اور volume کا product ہی نہیں simply بلکہ pressure اور volume raise to some factor جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے product اور اب یہ product جو ہے constant بنتا ہے constant ٹھیک ہے جی تو یہ ہے student audiobatic process جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ work done جو ہے وہ internal energy میں change پر اور ڈیوز کرتا ہے اور اس کی اگزیمپل جو ہے وہ ہے کہ کسی بھی ٹائر جب بریسٹ ہو جائے تو اس میں سے جو سڈن اسکیپ ہوتا ہے اے ایر کا وہ ایک ڈیویٹک پراسس ہے اور جو بادل بنتے ہیں اٹماؤسفیر میں وہ بھی ایک ڈیویٹک پراسس ہے جس میں سسٹم کی اپنی ہی انٹرنل نرجی یوز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اپنا ہی ٹمپریچر جائے وہ کم ہو جاتا ہے ٹمپریچر جائے وہ کم ہو جاتا ہے